بسم اللہ الرحمن الرحیم تہوار ہمارے مذہبی بھی ایک ساتھ آئے اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے یوں سمجھیں کہ اب تک اس کے پروسس مکمل نہیں ہوا ابھی بھی ابھی آج ہی وزارتوں کا حضب اٹھایا گیا ہے ابھی گورنر نومینیٹ ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ نومینیٹ ہو رہے ہیں آہ صدر پاکستان کا چناؤ ابھی باقی ہے آہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آہ بہت جلد ہو جائے گا یہاں آج سب سے اہم بات تو پہلے ایک مذہبی حوالے سے میں کروں گا کہ جو ہالینڈ میں کوئی غستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا گیا ہے اور آہ اس پر آہ جیسا عالمی میڈیا بھی بتا رہا ہے اور آہ سوشل میڈیا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے حکومت اور پاکستان کی بالخصوص عوام بہت زیادہ سرابہ احتجاج ہیں اور اس آہ آہ آنے والے جمعے کے دن بہت سی اسلامی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے آہ احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے گو کہ اس غستاخانہ خاکوں کی نمائش کا مقابلے کا آہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور آہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے آہ ہالینڈ کے آہ وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے تحفظات کا اظہار کیا بتایا تو جوابا انہوں نے کہا کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک آدمی کی آہ ہالینڈ کے ایک آدمی کی اپنی آہ وہ پروگرام ہے لیکن یہ بات آہ ناقابل فہم ہے کہ حکومت ہر وہ چیز جس سے کسی کی دلاز آ رہی ہو آہ ہر وہ چیز جس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو وہ قابل مضمت ہے اور وہ حکومتوں کا کام ہے آہ اگر حکومت یہ کہے کہ اس سے آہ لینڈ کے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آہ اس طرح بات نہ ہی مناسب ہے اور نہ ہی یہ سمجھ میں آتی ہے آہ جب آہ یورو شلم کو آہ فلسطین کا دار الحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا ٹرم صاحب نے مجھے یاد ہے ایک ان کا خاکہ ایک ان کا کارٹون اخباروں میں شائع ہوا تھا آہ آہ انگلیش اخبار دنیا کے آہ بڑے اخباروں میں شائع ہوا تھا اس پر امریکن سفیر نے اور آہ اسرائیلی سفیر نے اس ملک سے جنہوں اخبار میں پپلش ہوا تھا اس سے شدید میں رازگی کا اظہار کیا اور احتجاج کیا تھا اور یہاں پر اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو اسے آہ اظہار آزادی یا اظہار رائے بتا کر کہا جاتا ہے کہ یہ سب کا حق ہے آہ ایسا نہیں ہے ان چیزوں میں آہ کسی کی دل آزاری کرنا کسی کے مذہب کو آہ اس طرح آہ منفی پروپیگنڈے کے تحت اس کے خلاف بات کرنا اچھا پھر سونے پہ سوہا گا یہ کہ آج کے آج کے کئی آہ عالمی میڈیا کے اخبارات میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستان کے اسپورٹس کے چند کھلاڑیوں نے یا صحافیوں نے یا اور دوسرے تبتے نے اظہار مذہبت کیا ہے پاکستانی حکومت نے تو پاکستان ایک جنونی ملک آہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک جنونی ملک ہے آہ ہمارے مذہب کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کی جائے گی تو اس کا رییکشن ہوگا پھر ہمیں دہشتگرد بھی کہہ دیا جاتا ہے یعنی ہمارے خلاف سازشیں بھی ہوں اور ہم کوئی رد عمل بھی نہ کریں سازشیں پر احتجاج بھی نہ کریں یہ کسی طور پر مناسب نہیں اس پر ہم سب کو نہ صرف اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے پر امن رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس عمل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور یہاں پر تمام اسلامی ممالک کو بھی ایک جگہ پر ایک صفحے پہ آ کر ایک اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے قوام متحدہ میں بلند کرنی چاہیے وائی سی میں بلند کرنی چاہیے ہماری بدقسمت ہی ہمارے مسلمانوں کی ہمارا اتحاد نہیں ہے تو ہماری بات سنی ہی نہیں جاتی ہے آج میں دیکھ رہا تھا روہنگیہ میں مسلمانوں کے قتلے ہم پر قوام متحدہ کہتے ہیں کہ وہاں جو فوج کے چند کمانڈر سے ان کے خلاف ان کو سزا دی جائیں گی تو ہائے اس نازود کا پشمہ پہ پشمہ ہونا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اب انہیں خیال آ رہا ہے یہ خیال اگر انہیں پہلے ہوتا تو کئی قیمتی جانے بچ جاتی مسلمانوں کی نسل کشی ہونے سے بچ جاتی اب ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے جیسا کہ ابھی میں نے پہلے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ صدر کا انتخابات ہونا ہے اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ کراچی سے آہ محترم ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان آہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائے گی ابھی الیکشن میں عام انتخابات میں دھاندلی کا فی الوقت دھاندلی کے خلاف احتجاج اور زور شور جو تھا وہ بسے پش چلا گیا ہے کیونکہ اب آہ صدارتی انتخابات ہیں پھر آہ بلدیاتی انتخابات ہیں آہ صدارتی انتخابات سے پہلے وزیر آزم صاحب کا انتخاب تھا پھر آہ وزرہ کا چناؤ تھا منتخب کرنا تھا ان کو سیلیکٹ کرنا تھا تو ان سب چیزوں میں دھاندلی کی تھوڑی سی بات چیز آہ اور احتجاج وہ پسے پش چلا گیا ہے شاید اس کے دھاندلی آہ دیکھیں کسی بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آج میں دھاندلی یا دھاندلی میں سب سے زیادہ آہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسترد ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یا پھر دو آزار تیرہ سے اس کو آہ آہ دیکھا گیا ہے دو آزار تیرہ کے مقابلے میں دو آزار اٹھارہ میں جو مسترد ووٹ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ایک تو دو آزار تیرہ کے بنسبت ظاہر ہے ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد بڑی لیکن جو میں نے تحقیق کی جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں آپ سب نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا اس چیز کو غور کیا ہوگا نہیں تو ابھی میں آپ کو کہوں گا تو آپ آپ سوچیں گے کہ ہمیشہ الیکشن میں ہمیشہ انتخابات میں انتخابات شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ سرکاری طور پر باقاعدہ اخبارات میں چینلسٹ آہ سوشل میڈیا اور آہ الیکٹرونک میڈیا ان سب پر یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے کہ ایک ہرہ بیلٹ پیپر ہوگا سب ایک سفید بیلٹ پیپر ہوگا آپ کو کس جگہ نشان کس طرح لگانا ہے اس کو کس طرح دہرنا ہے اس کو کس طرح آپ نے بیلٹ باپس میں ڈالنا ہے آپ نے کہاں جانا ہے پہلے کیسے کرنا ہے کہاں آپ نے انگوٹے کے نشان سب کرنے ہیں اب کی یہ کوئی چیز بھی نہیں بتائی گئے کسی چیز کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے عوام میں جو عوامی سطح کا ہو اس میں عوام کو شعور دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسا کچھ بھی اب کی نہیں کیا گیا کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے ووٹ ڈالنے کے طریقے کار کو نہیں بتایا گیا تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئے ووٹرز جو ریجسٹرڈ نئے ووٹر ریجسٹرڈ ہوئے تھے انہیں جو دیہات میں گاؤں میں یا چہر میں بھی سادہ مزاج لوگ ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا تو اس طرح بھی لوگ ووٹ مسترد ہوئے اور دوسرے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی ریجسٹرڈ ووٹوں جو تھے اور ان سے بھی کوئی غلطیا ہوئی ہو لیکن یہ شعور یہ آگاہی بہت ضروری ہے جو اس دفعہ مجھے بہت شدت سے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی یہی یہی عیدالعزہ کے دوران اس شہر میں رہا پہلے عیدالعزہ کے قریب قریب لوگوں کو شعور دیا جاتا تھا کہ آپ کس جگہ پر لے جائیں اپنا جانور کو زباہ کریں اس کی آلائش کس طرح کہاں پر رکھ دیں کہ بلدیا کے لوگ آئیں گے اور ان کو آلائشوں کو اٹھائیں گے وہاں چونہ پھیکا جائے گا آپ کو کس طرح اپنے گلی محلے میں اپنے جانوروں کو زباہ کرنا ہے تاکہ صفائی رہے لوگوں کو مسائل پیدا نہ ہوں ائرپورٹ کے قریب آلائشیں نہ پھیکے وہاں پرندے آتے ہیں جہازوں سے ٹکرانے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی مجھے کہیں سے بھی کوئی بھی یہ پہلے جو شعور اور آگاہی ہوتی تھی یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا جشن آزادی آگئی جھنڈیاں بکھر رہی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ جھنڈے کو کس طرح اپنے لگانا ہے صبح ایک سب سے اہم بات جو میں نے نوٹ کی ہے بہت اہم چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ بہت عرصے تک رہا بہت اچھا بہت خوبصورت ایک طریقہ کار تھا کہ چودہ آگست کو صبح آٹھ بجے پورے ملک میں سائرن بجائے جاتے تھے جو لوگ جہاں ہوتے تھے وہ وہیں رک جاتے تھے قومی طرح نہ سنتے تھے قومی طرح نہ پڑھتے تھے ایک بہت خوبصورت سما ہوتا تھا وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے طور پہ بھی یہ کرنا ہے ہمیں اپنے طور پہ بھی ایک دوسرے کو شعور دینا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے اس کام کو کس طرح بہتر انداز سے کر کے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے حکومت اگر نہیں کرتی ہے تو اب کیا کیا جائے سب چیزیں تو حکومت کی نہیں ہیں آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ فوات چودری صاحب سے سوال کیا گیا کہ خان صاحب ہیلیکاپٹر کا استعمال کر رہے یا وزیر اعلی صاحب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ مناسب ہے اگر اپنا ہیلیکاپٹر ہے تو وہ سستہ پڑھتا ہے شاید ان کی بات اپنا ہیلیکاپٹر ہو تو سستہ پڑھتا ہے یہ بجا ہوگی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہیلیکاپٹر کے استعمال کی ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ روڈ جیم نہیں ہوں گے اور اس طرح تسلسل سے ٹرافک بھی چلتا رہے گا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر اس طرح حکومت کی قومی دولت اگر حکومت اس طرح بچا سکتی ہے بچایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اس بڑے شہر میں اور دوسرے بڑے شہروں میں دو چار ائر ایمبولنس چلا کر قیمتی انسانی جانوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے جو روڈوں پہ حادثے ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑے حادثے ہو جاتے ہیں کئی انسانی جانے ہوتی ہیں جو بروقت طبی امداد ملنے نہ ملنے کے وجہ سے وہ جانے ضائع ہو جاتی ہیں عیدی صاحب مرہوم کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے جب وہ موجود تھے ان کی موجودگی میں ایک ائر ایمبولنس تھی اور وہ ایک ہی ائر ایمبولنس تھی وہ ایکٹیویٹ تھی اور اس سے ایسے کئی ثانیات تھے جس میں انہیں اسے استعمال کیا گیا اس پروگرام کے ذریعے اس پروگرام کی توسط سے میں حکومت کی نئی حکومت ہے اچھے کام کرنے کی باتیں کر رہی ہیں میں کیونکہ ہمارے وزیراعظم صاحب خود شوکت تھانم ہاسپٹل بڑی کامیابی سے انہوں نے بنایا بڑی کامیابی سے چلایا وہ ان لوگوں کے مسائل سے واقف ہیں انہیں یقیناً اس بات کا شدت سے اندازہ ہوگا کہ کہیں اچانک روڈ پہ اور بڑے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں تو ایسے پرحجوم شہر میں جائیں ٹرافک اکثر ہو بیشتر جام رہتا ہے وہاں پر مریضوں کو بروقت نہیں تبیہ امداد ملتی تو وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یقیناً اس جانب وہ سوچیں گے اور اے ایئر ایم بلو جہاں جہاں اتنا پیسہ اگر حکومت کا انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کے ساتھ مل کر حکومت اپنی جو بچت کا طریقے کارے کر رہی ہے جو سادگی اپنا رہی ہے اس سے اگر پیسے بچا لیتے ہیں وہ پیسے عوام پر لگا دیں اور اے ایئر ایم بلیس بڑے شہروں میں چلا دیں تاکہ بروقت ان انسانی جانوں کو طبیہ امداد دی جا سکے انہیں بچایا جا سکے مجھے امید ہے کہ جس طرح حکومت میں میں ابھی حکومت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ابھی اتنا ٹائم نہیں جہاں ہم نے پانچ پانچ سال چار چار سال تک آزم آیا ہے تو ابھی کم از کم چار پانچ ہفتے چار چھے مہینے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس سنت میں جا رہے اگر کام اچھے ہوں گے تو اچھا کہنا چاہیے کام غلط ہوں گے تو ان پر تنقید بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کام اچھے ہوں گے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے قرب جوار میں رہنے والے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی امان اللہ